یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایشو آپ نے اس عدن میں اٹھایا ہے کلاوز بائی کلاوز بحث کرنے سے بہتر میں یہ سمجھوں گا کہ پہلے یہ سپشٹ ہو سکے کہ کیا بھارت سرکار کو یہ قانون بنانے کا عدکار تھا بھی یا نہیں ہمارے دیش کے سمدان کے نرماتوں نے کنسٹیچوشن میں سٹیٹس کے کیا کہوں نے اس کی ایک سٹیٹ لسٹ بنائی ہے بھارت سرکار کس کس کشتر میں قانون بنا سکتی ہے اس کی یونین لسٹ بنائی ہے اور ایک کنکرین لسٹ ہے جو سٹیٹس اور بھارت سرکار ملک کے ایک دوسرے سے قانون بنا سکتے ہیں سٹیٹ لسٹ میں چودہ نمبر پہ اگری کلچر درج ہے اس کا مطلب ہے یہ سٹیٹ سبجیکٹ ہے اور مارکٹنگ اٹھائیس نمبر پہ درج ہے ہم کسان ملڈی میں وپار کرنے کے لیے نہیں جاتے ہم اپنی فسن کی مارکٹنگ کے لیے جاتے ہیں اور اس قانون کو اگر دیانت کے اس کا نام ہو پڑے تو یہ ٹریڈ اور ہسیلیٹیشن ایکٹ ہے وپار کے لیے قانون بنایا ہوا ہے کسان کے لیے نہیں بنایا ہوا بیسک بات یہ ہے کہ جب کندر سرکار کے ادھکار کشتر میں نہیں آتا تو یہ قانون انکنسی جوشیل ہے سندھان کے برد بنایا گیا ہے اور اب سونس آج اس بات کا یہ ہے کہ ہم اندولن میں ہیں وہ ہمارا ادھکار اور طریقہ یہ ہی ہے ڈیموکریسی میں یہ ہمارے دیش کی اسٹیچوشنز ختم کی جا رہی ہیں اسی لیے چاہیے تھا سپریم کورٹ کو وہ سوے لوٹوں لوٹس لیتی اور یہ قانونوں کو رد کر دیتی یہ انفرچنیٹ پہلی ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس ہی نہیں لیا سپریم کورٹ کی ڈیوٹی بنتی تھی ہمیں اندولن کرنے ہی نہ پڑتا اگر سپریم کورٹ نوٹس لے کے اس کو سوالوٹی نوٹس لے کے رد کر دیتی یہ سٹیٹ سبڈیکٹ ہے یہ قانون بنیادی طور پہ انکنسی جوشنل ہے جہاں تک کس کی آگے چیر فار کا سوال ہے ہم سرکار کے ساتھ میٹنگز میں بہت ڈیٹیل میں بات کر چکے یہ بیسیکلی سرکار کی نئی پالسی جو کورپیٹ اگریکلچر ہے اس کے لیے یہ شروعات کی گئی ہے کرشی کورپیٹس کے ہاتھ میں آ جائے اس منطب سے یہ قانون بنایا گیا ہے میں سبھی ماننے سدیسوں کے باتیں سن رہا تھا ایٹریڈی بھلا کتنے کسانے جن کو ایٹریڈی کی سمجھ ہے اس دیش میں مجھے پنجاب کی ایک فکر یہ آتا ہے پنجابی انیورسٹی میں ایک سٹڈی کروائی پنجاب کو بہت ایڈوانس سٹیٹ کہا جاتا ہے وہاں پہ سٹڈی کروائی اس میں آیا بھلا کسٹی فائی پرسنٹ فارمرز اور سیوٹی فائی پرسنٹ اگریکلٹی لیویرز دیکھ کونٹ پاس میٹرکیون دس میں چمات پاس نہیں کر پائے وہ ادھ پڑے ہیں یا انپڑے ہیں تو جو آدمی ادھ پڑا ہے یا انپڑ ہے اس کو ایٹریڈنگ کی سمجھ کہا ہے یہ تو بیپاریوں کے لیے ہے سیدھا سیدھا ان کا کام ہے بیپاری بیٹھا ہے بومبے آپ کی ملدی میں وہ سوڈا کرتا ہے وہ جب تک آپ اس کو اپنے پروڈیوز سپلائی کریں گے اس میں باعت میں پتہ نہیں کیا کیا روکس لکھنیں گے کیا کیا بہانے نکال کے کٹ لگائے گا اس پہ ایکوارٹی کٹ لگائے گا اس کو کسان کو پریشان کرے گا تو ایک تو یہ ایسی باتیں ٹریڈ ایریا میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں اے پی ایم سی میں جو سرکار میں کانون بنا سٹیٹس نے تو اس میں ایک ایریا ہے جو اس کا جہاں بیپار ہوتا ہے خریدے پروکت ہوتے ہیں منڈیوں میں وہ بقیدہ سپیسیفائی کیا ہوا ہے کہ منڈی کے اس ایریا میں بیپاری آئے سرکار آئے کوئی خریدے کسان کی جنس خریدے گا لیکن اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی بھی بیپاری کوئی کارپریٹ کھیج سے خرید لے گھر سے خرید لے منڈی سے خرید لے جہاں اس کا جی چاہے خرید سکتا ہے اور خریدنے کے لئے کمال یہ کیا جو ہمارے پہلے پرکریا تھی جب کوئی آڑت کی دکان کرتا ہے تو وہ ایک لائسنس لیتا ہے اس کی ویریفکیشن ہوتی ہے اس کی فائلیشن ویریفکیشن ہوتی ہے اس کی سماج میں کوئی اس نے کوئی گھر بڑ کر کے بدرامی تینے کروائی تو اس کی ویریفکیشن ہوتی کے بعد لائسنس ملتا ہے بہت سے ڈاکومنٹ لیے جاتے ہیں انکل ٹیکس کا اور باقی سیلز ٹیکس کا یہ سارے ڈاکومنٹ لے کے لائسنس بنایا جاتا ہے ایک طرح سے قانون سے بڑا ہوا سارا سسٹم ہے تو لیکن اس میں سرکار نے کہہ دیا کہ کوئی کسی پین کارک کے ساتھ کری سکتا ہے کوئی بھی ڈاکومنٹ بہت سرکار سے مانتا رکھتا ہو ڈرائیوئنگ لائسنس اس سے کری سکتا ہے میں ایک بات آپ کو بتاویں چاہتا ہوں ہم نے میٹنگ میں سرکار کے ساتھ جب میٹنگ ہوئی اس وقت تک دو سو کروڑ کا فراڑ یہ نئے قانون کے تحت کریشن ملتری کے کشیتر میں ہو گیا تھا ہم نے پوچھا کہ اس قانون سے تو ابھی تو شروع کر رہے ہیں آپ اپنے کشیتر سے دو سو کروڑ کی فسل کرید کے بیپاری بھاگیا وہ کہیں ٹلے سے ہوتا سرکار کوئی بدل نہیں کر سکتی کوئی پہل کار چار دل کسی علاقے میں بڑی گاڑی لے کے گروہ میں لوگوں نے ایک اپنی فسل بیچ دے کوئی بلی کوئی ایسا پرویزن نہیں کہ اس کو بلد کروڑ پڑے گا اس کی فسل کا کسان کا تو وہ فسل کرید کے چلا جائے وہ کہاں دھوڑے گا اس کو کوئی ریکارڈ میں نے اس کا وہ دو سو کروڑ کی فسل کرید کے ہمارے کریشی ملتری کے شیطر میں بیپاری بھاگ گئے ملتری جی کے پاس کو جواد میں تو ایک طرح سے اتنی کھلی کر دی اور ملڈی کا جو اپریشنل ایریا ہے اس ہر کھیت ہر گاؤں ہر گھر تک بنا دیا بھوڑا کھلا سب کو چھوڑ دیا اس کو میدان تو میں سمجھتا ہوں یہ بیسیکلی کیونکہ میں نے پہلے کہا جیسے یہ تو بیپاریوں کے لیے بلایا ہوا خانون ہے کسان کے لیے نہیں اور اسی طرح پیمٹ تین دن میں اب تو میرے خواہل میں نہیں ہوگے پچھلے سال کی گہوں کی پچھلی گہوں کی فسل کرید کے باگے مدھے پردیش میں کوئی لوگ اور اس میں کوئی ٹیکس نہیں کوئی فیس نہیں مارکیٹ فیس نہیں کچھ ٹیکس پری مارکیٹ ہے ہوگا کیا ہمارا ایک ٹیسٹڈ اور ٹرائیڈ سدھیوں سے پرانا سسٹم مارکیٹنگ کا چل رہا ہے جس میں مارکیٹ فیس وغیرہ وغیرہ ٹیکس دے کے خرید کرنے پڑتی ہے اور اس کا ریکارڈ مارکیٹ کمیٹی رکھتی ہے ارتی رکھتا ہے بقید بل دیتا ہے کسان کو اور جس ایجنسی نے خرید دی وہ ریکارڈ رکھتا ہے یہاں تو کچھ بھی نہیں کوئی ریکارڈ نہیں رکھے جا اور جب وہ خرید دے گئے تو اس کو کہ دیا وہ ٹیکس پری ہمارے پنجاب میں مثال انہوں نے شفارشوں میں لکھا کہ پنجاب میں ساڑھے آٹھ پر سے ٹیکس دینے پڑتے اور غریانہ میں ساڑھے چھ پر سنٹ یہ بہت اس کے ادھکار کشیتر سے بہر جا کے اس نے ریکویڈ کیا ہے اس نے کہا کریشی میں بھپار میں کام کرنے کے لئے پرائیوٹ پلیئر کو انکریج کیا جائے تو سرکار کی میں یہ تو یہ سے صاحب ہو جاتی ہے تو اسی طرح کوئی لیسے اس میں کچھ اگر جنگڑا ہو جائے تو کہتے سڈیو کو آپ اپروچ کر سکتے یہ جو بیرو کیسی ہے یہ دریکٹلی under the control of the state government ہوتی ہے سڈیو ایک ریکنسلیشن کرانے کے لئے سمجھاتا کرانے کے لئے ایک کمیٹی بنائے گا وہ کمیٹی میں یہاں کانگرس کی حکومت ہے کانگرس کے لوگ جہاں بیجے پی کی حکومت ہے بیجے پی کے میں ہو گئے وہ کسان اور خریدار وپاری کے درمیان جو جمعہ اس کو نکھانے کے لئے سمجھاتا کرانے کے لئے کوشش کریں گے اگر اس سے کسان کی تسلی نہیں ہوتی تو وہ اپیل کر سکتا ڈیپٹک میشن وہ بیجے ریکنسللیشن بورڈ بنائے گا اور وہ بورڈ بھی اس وقت آسوال سے آئیں گے وہ بھی روڑی پارٹی کے ہوگئے تو اس پالیٹک سا جائے گی ایک آدم اپوزیشن سے آئے تو اس کو سب سکھانا کے لئے روڑی پارٹی کا بورڈ اس کو چکر گوائے پیسے نہیں دینے دے گا تو یہ سارا سسٹم ایسے ہی جوئی سیکٹری لیول تک کوئی یہ نہیں کہتا کہ کوئی کوئی کولیکٹر کے پاس کو پاورز ہے ہاں ایک بات سمجھنے کے جنور ہے ایک طرف کسان ہے گریب ہے جس عام طور پر دیکھتے ہیں دفتر میں کسان سے بھو آتی ہے بیرو سازے جاتا ہے تو اس کو کسان تو پسند رہے کسی کورپوریٹ ہاؤس کا سی او آئے گا تو ایس دین تو کھڑا ہو کے سلام کرے ایک طرف تو وہ آدھ جس کو سلام کرتا ہے دوسری طرف ایک گریب کسان کون سو ہی اس کی بات کیسے بشواس کیا جائے کہ وہاں انصاف ملے گا بلکل نہیں ملے گا اور کوڑ جانے سے آپ نے روک دیا ایک دور روک دیا آپ کو دنے جا سکتے یہ ہمارا right to justice ہمارا ادھکار چھیل لیا اور اسی طرح ہے کون دن دے نے کہتے ادھکار ہے ہی نہیں کسی کو تو میں سنجھ تھا ہوں یہ ہی سوال ابھی تک صدر سوال نے اٹھائے ہے تو ہماری یہ اندونل کا ملون تنتری یہ ہے کہ یہ سٹیٹ سبجیکٹ ہے سرکار کو اس سے پیچھے اٹھ جانے چاہے یہ سرکار کے پاس کوئی جواب نہیں یہ آپ سب کو کہنا چاہو گا کہ ہم یہ تینوں کانو پر سرکار پر گیارہ بہت سرکار جوٹ بہت گیارہ بہت 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 سرکار کے پاس کہنے کے لئے کچھ نہیں بہت سی میٹنز میں جس میں سرکار خود یہ ماننے لگی ہے سرکار کا کہنا یہ ہے کہ چلو کچھ بھی ہو گیا ایسا کرو کوئی ایسا راستہ نکالو جس سے ہماری عزت بڑھ جائے اور آپ کی مانگے بھولی ہو جائیں کبھی سرکار بھی ایسے عزت بچانے کی بات کرتی ہے یہ بھی اور اگلا جو آپ ڈسکس کرنے والے ہیں کھالوں وہ کونٹریکٹ کا یہ دو کریشی سے سمجھ اس کے ڈیٹیٹوشپ کی بھاونا سرکار کے اندر ہے اور سرکار دیوار کشف اگری کلچر اور دیشوں میں یہ موڈل ہو چکا ہے یہ نہیں موڈل لاغو کر آج اندولن ہے اندولن امریکہ میں کسان ہمارے حق میں جلوس نکالتے ہیں اور وہ ہمیں میسیج دیتے وہ کہتے کسان بھائیو آپ کا دھلیواد آپ کو کورپریٹ کے خلاف آواز اٹھائی ہم کسی سمیں باتوں میں آگئے اور فس گئے آج ہماری سجدتی یہ ہے کہ اگر کو کورپریٹ کا نام دیتا ہے تو ہمیں کم کپی چھڑ جاتی ہے آپ سارے دنیا کی لگائی رہے ہوں اس لئے ہم آپ کے ساتھ ہم ہمارے ساتھ کھڑا ہوں کہ ہم جیتے گے جیتے گے جیتے گے دھلیواد بہت بہت دھلیواد منتری مہد ہے اب اس بیل پار سادن کے وائس ووٹن ہوگی ایک ویوستہ یہ ہے سٹینڈنگ کمیٹی جو پارلیمنٹ کی ہے سلیکٹ کمیٹی راجی سبا کی ہے وہاں نہیں ہو کر اور پورن تیاب ریزیکٹ جو موشن ہم نے انٹریڈیوز کیا سادن کے سامنے وہ اس ووٹن کے دوارہ میں اپنی بات کو رکھوں گا جو اس بل کے